بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہترام والا ہے ولکم کرتا ہوں ام بی فوڈ سیکرٹ میں ہاں جی ایک اور ریسی بی کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں جی فش فرائی کی ریسی بی شیئر کرنے لگاؤں یہ کلاپیا فش میں نے لیے یہ دیکھیں جی فریش فش ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوکے ایسے کٹ لگا لیے چلیں جی اس کو میرینیشن کا سلسلہ شروع کر دیں آج سب سے پہلے ایک بول لے لیں گے اس میں حسب ضرورت نمک ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں آدھے چمچ سے تھوڑے زیادہ لے رہا ہوں اور ادھر قصد کا پیس جو ہے نا ایک چمچ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں حلدی لوں گا آج سب سے تھوڑا کام یہاں پر میں لال مرچی لوں گا وہ بھی آدھر چمچ اور یہاں پر کلی مرچی پوڑ رہے وہ لے لوں گا اور یہاں پر میں پاس دو لہمان ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گا یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے تھوڑا پانچہ ایڈ کر دیا ہے دہی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو میرینیشن کر لوں گا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو اسے مسالے کے اندر ڈال کے رکھ دیں گے اس طرح پوری فش کو میں اس طرح رکھ لیں گے میرینیشن کر لیں گے ہاں جی ہے دیکھیں جی کچھ اس طرح جو نہ میں نے اس کو میرینیشن کر کے رکھ دیا اب یہ ایک گھنٹے کے بعد اس کو اپن کریں گے ایک گھنٹے تک یہ اس کے اندر مسال اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کو کور کر کے رکھ دوں گا یہ دیکھیں ایل ہمارا کرم ہو چکے اب یہاں پر میں اس کے اندر کوکنگ ہے لائٹ کر دوں گا کیونکہ لائٹ لائٹ سا فرائی کرنا ہے مچھلی کو خل دی فرائی نہیں کرنا ہاں جی ہے دیکھیں مچھلی کو میرینیشن کی ہوئے اب ایک گھنٹہ ہو گئے میریمم ایک گھنٹہ اگر میرینیشن کر کے رکھیں گے تو بہت اچھی اس میں خوشبوہ تھی بہت اچھی اس کے اندر مسالہ مکس ہو جاتے ہیں ہاں جی ایل ہمارا گرم ہو چکے اب مچھلی اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ہاں جی چیک کر دیں یہ دیکھیں مچھلی کے ایک سائیڈ فرائی ہوتک ہوئے اب میں اس کو چینڈ کر دیں گے اسی سائیڈ بھی اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاللہ بہت اچھا جی ماشاللہ اس لیے ہماری فرائی ہو رہی ہے بلکل میریم خلیم رکھا ہو گا نا نا پھر اس کو سوچ گر گرے کور کر دوں گا کور کرنے سے جو نا فشٹ میں اچھی طرح سکیم گھوش جاتی ہے اور اچھی طرح جو نا فرائی ہو جاتی ہے ہاں جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاللہ ماشاللہ مچھلی ہماری بہت زبرس طریقے سے فرائی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاللہ آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ ہی ریسیپی کا خصدام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر حضر خدمتہ ہوں گا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے شداروں کا خیال لکھیں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ